آج کے اپیسوڈ پر ڈسکشن کرنے سے پہلے i would like to request you to subscribe our youtube channel and follow us on facebook and twitter as well اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں support کرنا چاہتے ہیں تو that you can do through a patreon also facebook, twitter اور patreon کے جو links ہیں وہ اس ویڈیو کی description میں آپ کو مل جائیں گی اس کے علاوہ اس channel کے about section میں بھی آپ کو ان تینوں ویب سیٹس کی links مل جائیں گی مودی صاحب کے پردان منتری کے پدھ پہ براجمان ہونے کے بعد بھارت کی اگر میں آتے ہیںalnес تو وہاں پر باقی تین ملکیں قواڈ کے جاپان Creating اور امریکا یہ رشیٰ کے خلاف باتیں کر رہے ہوتے ہیں قواڈ میں لیکن انڈینس جو ہیں یہ وہاں بیٹھ کے رشیٰ کے حق میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں ان کی فیور میں باتیں کر رہے ہوتے ہیں لیکن پھر جب انڈینس رشیہ چائنا جام میں آتے ہیں تو برکس میں امریکہ کی خلاف باتیں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن انڈیا وہاں بیٹھ کے امریکہ کو ڈیفینڈ کر رہا ہوتا ہے ان کی فیور میں باتیں کرتا ہے تو نہ امریکہ کو پتا ہے کہ موڈی صاحب کس طرف ہیں ان کی فورن پالیسی کیا ہے نہ راشیانس کو پتا ہے کہ موڈی صاحب کس طرف ہیں انہوں کی فورن پالیسی کیا ہے نہ موڈی صاحب بیچارے کو خود پتا ہے کہ وہ کس طرف ہیں بس جہاں کی ہوائیں ہوں گی ہم بھی اسی طرف چل دیں گے یہ وہی والا حساب ہے ان کے ساتھ برکس کی ورچول سمٹ ہو رہی ہے ان دنوں اور جس طرح انڈیا قوارڈ میں میس فٹ ہے نا ویسے ہی کچھ ایسا ہوا ہے جس سے یہ کلیرلی نظر آ رہا ہے کہ برکس میں بھی انڈیا میس فٹ ہے انڈیا کی جگہ نہیں بندی وہاں پر دیکھیں بلوم برگ دنیا کا ایک بہت بڑا نیوز آؤٹلٹ ہے انہوں نے ریپورٹ کیا کیا ہے کہہ رہے ہیں کہ انڈیا تو ریزیسٹ انٹی یو ایس میسیجنگ ایٹ برکس سمٹ ویت زی پیوٹن اب وہاں پر پیوٹن اور شی جنگ پنگ بیٹھے ہوں گے بچارے ان کے سامنے انڈیا جو ہے وہ امریکہ کی تعریفیں کر رہا ہوگا امریکہ کے انٹریسٹ کو اس گروپ کے اندر پروٹیکٹ کر رہا ہوگا بلکل ویسے جیسے قوارڈ کے اندر جو ہے یہ رشین انٹریسٹ کو پروٹیکٹ کرتے ہیں قوارڈ میں بیٹھ کے رشیا کے لیے کام کر رہے ہیں برکس میں بیٹھ کے بائیڈن کے لیے کام کر رہے ہیں چائنہ اور رشیا برکس کو بڑھانا چاہتے ہیں اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اصل سٹوری ہے کیا ہونے کیا جا رہا ہے چائنیز اور رشینز نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم نے برکس کو بڑھانا ہے اس کے اندر مزید اسٹرٹیجیکلی ایمپورٹنٹ ملکوں کو شامل کرنا ہے لیکن بلومبر کہہ رہا ہے کہ موڈی سیٹ ٹو ریزیسٹ چائنیز ایفرٹس نیو ڈیلی کو ایشو یہ ہے اصل میں کہ چائنہ ان ملکوں کو لانا چاہ رہا ہے جو کہ چائنہ کے قریب ہے لیکن انڈیا سمجھ رہا ہے کہ اگر یہ آگئے برکس کی اندر تو برکس ہو جائے گا چائنہ ڈومینیٹڈ اور چائنہ پھر برکس کو کمپلیٹلی ہائیجیک کر لے گا لیکن یہ غلط سوچ ہے یہ غلط سوچ ہے کیونکہ الڈری برکس چائنہ ڈومینیٹڈ ہے ان کو مزید جس کو چائنہ ڈومینیٹڈ بنانے کی ضرورت نہیں ہے انڈیانز یہ ریلائز نہیں کر رہے کہ رشیانز آر آن بورڈ الڈری جن جن ملکوں کو چائنہ لے کر آنا چاہتا ہے ان میں سے تقریباً سارے وہی ملک ہیں جو کہ بیسیکلی رشیہ بھی جن کو برکس کے اندر دیکھنا چاہتا ہے تو مچ ریزیسٹنس ہیر فرام انڈیان سائیڈ وڈ بی اگینسٹ رشیان انٹریسٹ سال سو بڑا سوچ سمجھ کی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ریزیسٹنس کا انہوں نے فیصلہ کیا ہے نا کہ چائنہ جن جن ملکوں کو لانا چاہتا ہے ان کو نہیں آنے دیں گے تو بڑا کیئر فلی انڈیا کو سوچ سمجھ کر یہاں پر چائنہ کا ورود کرنا پڑے گا انڈیان فارن ریلیشنس میں اتنا مشکل وقت جو ہے نا اور اتنی کمپلیکیشنس اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی گئی اس فری میں انڈید اور آل مین میڈ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ مین میڈ ایسے موتھلی انڈیان فارن پالیسی چل رہی ہوتی تھی لیکن مجھے صاحب کی جو سوچ رہی ہے نا شروع سے کہ میں دو تربود ایک ہاتھ میں پکڑ کے دکھاؤں گا اس نے سارا پرابلم کیریٹ کیا ہوا ہے ایڈ در سیم ٹائمز دیکھیں مجھے صاحب نے کیا کیا انہوں نے چائنہ کو چڑھایا ہوا ہے انڈ چائنیز آردی کمپریہنسی سٹریٹیجک پارٹنرس آف ریشیا تو ایک کھچڑی سی بکی ہوئی ہے آپ کو کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا کہ سر کدھر ہے پیر کدھر ہے انڈین فارن ریلیشنز کا ان سب باتوں نے انڈیا کے معاملات کو کافی زیادہ کمپلیکیٹڈ بنایا ہوا ہے میں آپ کو یہ یاد دلا دوں مودی صاحب تو چلو ریشیا اور امریکنس کو پہلے یکرین جنگ سے پہلے بھی انڈیا نے کافی کوششیں کی کہ یہ دونوں مل جائیں انڈیا کو لگ رہا تھا کہ یہ دونوں مل جائیں گے تو ہمارا کافی مسئلہ حل ہو جائے گا تو کافی انڈیا نے کوششیں کی ہیں لیکن میں آپ کو یہ یاد دلا دوں کہ پیوٹن اور شی جن پنگ جو ہے نا یہ دونوں کہہ چکے ہیں کہ روس اور چین کے بیچ جو رشتہ ہے it has no limits ہمارے دوستی کے رشتے کے بیچ no limits ہے no limit relations وہ کہہ چکے ہیں no limit friendship اور چین اس وقت روس کے تیل کا سب سے بڑا خریدار بن چکا ہے یہ میں آپ کو ریسنٹ سٹوری بتا رہا ہوں جب سے یکرین کی جنگ شروع ہوئی ہے چائنہ سب سے بڑا بائر بن کے اوبرا ہے روس کے تیل کا اور یہ سب اس وقت ہو رہا ہے جب رشیہ کے اوپر اتنی بڑی پابندیاں لگائیں ہوئیں امریکہ نے لیکن اس کے باوجود دنیا میں سب سے زیادہ رشیان تیل چائنہ خرید رہا ہے تو one thing is quite clear to me that with limited financial resources as compared to چائنہ انڈیا simply can not compete with them financially وہ چائنہ کو compete نہیں کر سکتے when it comes to offering economic benefits through russians لیکن ادھر اگر آپ strategic angle سے بھی دیکھیں تو میڈلیز سے لے کر ساؤتھ ایشیا سینٹرل ایشیا آسیان کے ملکوں میں چائنہ کی بڑی انفلیونس ہے اور روس اسی چائنیز انفلیونس کا فائدہ اٹھا رہا ہے یہ جو سارے ملک آپ دیکھیں ساؤتھ ایشیا میں آسیان میں رشیہ کے خلاف نہیں جا رہا ہے mainly it's because of چائنہ ورنہ رشیہ کے directly ان کے ساتھ ان کے ساتھ نے strong links نہیں رہے یہ اصل میں چائنیز بلوک ہونے کی وجہ سے یہ سارے neutral بنے ہوئے انڈیا کے اگر آپ بات کریں تو ان حالات میں وہ اس سے زیادہ benefit روس کو نہیں دے سکتے کہ کچھ عرب dollars کو oil لے لیا انہوں نے discount پر that's it تو bricks میں انڈیا resist بھلے ہی کرے کہ میں نہیں آنے دوں گا نہیں آنے دوں گا چائنیز فیورڈ ملکوں کو نہیں آنے دوں گا لیکن سوال یہ ہے کہ کیا انڈیا کے پاس اتنی capabilities ہیں کہ ان دو global powers کو resist کر پائے دیکھیں جب بھی آپ کہتے ہیں نا کہ میں فلا چیز کو روکوں گا resist کروں گا تو بھائی روکنے کے لیے آپ کے پاس کوئی نا کوئی tool ہوتا ہے کوئی وقلب ہوتا ہے تب ہی تو آپ روک پائیں گے نا انڈیا کے پاس کیا وقلب ہے رشیا اور جہنہ وہ روکنے کے لیے سب سے important بات تو یہ ہے نا کیا کس طرح روکیں گے آپ ان دونوں کو it all depends on them basically ان دونوں کو ان کے اوپر depend کرتا ہے کہ وہ bricks کے اندر اس حد تک انڈیا کو ساتھ میں رکھ کے expansion کرتے ہیں اور ان کو convince کرتے ہیں ان کے اعتراضات دور کر کے یہ دوسرے ملکوں کو شامل کرتے ہیں یا خود ہی expand کر دیتے ہیں یہ ان کے اوپر depend کرتا ہے دونوں صورتوں میں اگر انڈیا resist کرتا ہے تب بھی کر لیں گے یہ باقیوں کو شامل انڈیا resist نہیں کرتا تب بھی یہ شامل کر لیں گے دونوں ملک جو ہیں باقی ملکوں کو انڈیا resist کرنے کی position میں ہے نہیں بھلے ہی کرے لیکن اس کے ساتھ ان کے جو ابھی جب تک میں یہ اپیسوڈ ریکارڈ کروا رہا ہوں تو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ نہیں ہے یہ ہوئی تھی برکس سمنٹ کی جو جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہوگی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہوگی اس کو دیکھنا چائنا اور رشیا آگے کیا کرنے جا رہے ہیں برکس کی expansion کس طریقے سے ہونے جا رہی ہے کون سے ملکوں کو وہ افیشل انوائٹ کرنے جا رہے ہیں یہ کافیت تک کلیر ہو جائے گا اور انڈیا کا بھی پتا چل جائے گا کہ انڈیا کس طرح سے امریکہ کے حق میں کوئی سوفٹ سا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ پروڈیس کروانے میں کامیاب ہو جاتا ہے برکس کے اندر لیکن اگر انڈیا نے ایسا کر لیا نا تو میرے خیال سے یہ انڈیا اور امریکہ کے ریلیشنز کے لیے کافی بہتر ہوگا کہ کم اتنے بڑے فورم پہ انڈیا نے ان کے لیے کام کیے ان کے لیے لابنگ کیے ان کے لیے کیے امریکنز کے لیے اینڈ میں میں یہ سوال ضرور کروں گا میں بیٹھتے ہیں تو رشیا کے لیے واوا کر رہے ہوتے ہیں اور پھر جب آپ برکس میں آتے ہیں تو امریکہ کے لیے واوا کر رہے ہیں تو اس قسم کی فورن پالیسی سے انڈیا لانگ راون میں اچیف کیا کر سکے گا یہ ایک سوچنے والی بات ہے کہ انڈیا کو ملے گا کہے اس سب سے ایڈ ڈ اینڈ آف دے دے کولڈ وار میں ہمیشہ ایک پوائنٹ ایسی آتی ہے کہ جب آپ کو سائٹس لینے ہوتے ہیں یہ ساری کی ساری فورن پالیسی اس طرح کیے کہ اس میں کسی قسم کی سائٹ نہیں ہے وہ رشیا کی طرف بھی ہیں وہ امریکہ کی طرف بھی ہیں وہ چینہ کی طرف بھی تھوڑا تھوڑا تھا تھوڑا تھا نہیں وہ امریکہ کی طرف بھی ہیں عجب سی فورن پالیسی ہے اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے تو مجھے ذرا سمجھانے کی کوشش کریے گا میری سمجھ میں بالکل نہیں آ رہی کہ ایک کر کیا رہے ہیں اور کون بندہ بیٹھ کے انڈیا میں وہاں کی فارن پولیسی بنا رہا ہے انڈیا کی